اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مای چینل تو فرنڈز آج میں آپ کے لئے سکن وائٹننگ سکرب لے کر آئی ہوں جو کہ ہنڈرڈ پرسن گیارنٹیڈ ریزلٹ دے گا آپ کو میں جیسے پہلے بتا چکی ہوں کہ میں تب تک آپ کو ایک چیز نہیں بتاؤں گی جب تک کہ اس کو میں نے خود یوز نہ کیا ہو یہ سکرب آپ کے اکنی دور کرے گا اور ویٹیمن کے کی پراپرٹیز لے کے وہ آپ کے سکن کو وائٹ کرے گا انڈر آئے سرکلز کو ختم کرے گا اس کو نارمل سکن ٹون پر لے کر آئے گا تو فرنڈز یہ سکرب ہنڈرڈ پرسن گیارنٹیڈ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے فرس ٹائم اپلیکیشن کے فوراں ہی بعد آپ کو اس کے پرومننٹ ریزلٹس نمائی طور پر آپ کو پرومننٹلی آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ تو چلیں فرنڈز اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کائنڈلی کائنڈلی جو اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سب سے پہلے نیچے سبسکرائب کا بٹن پرس کیجئے اور اسی کی ساتھ بل کا آئیکن ہے اس کو پرس کیجئے تاکہ آئینہ آنے والی چیزیں بھی میری ویڈیو میں وہ آٹومیٹکلی یوٹیوب آپ کو بھیجے اور آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیتے ہیں باؤل میں ہم کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہاف ٹی سپون آف کھانے کا میٹھا سوڈا ہاف ٹی سپون آف ڈرائی ملک سوکھا دودھ اور ایک لیمن لیمن آپ اس میں ڈال دیجئے آپ کو نظر آ رہوگا جو میٹھا سوڈا ہم نے ایڈ کیا تھا اس میں بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں یاد رکھئے آپ نے اس میں بکھانے کا میٹھا سوڈا ہی ایڈ کرنا ہے آپ اس کا ٹیکچر چیک کریں لیمن سے اس کو مکس کریں لیمن ایڈ کرنے کے بعد لیکن اس کا ٹیکچر کو سمودھ کرنے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں آپ کو یہ ٹیکچر نظر آ رہا ہوگا اس سے زیادہ سوفٹ بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو یہ پیس پانانے کے بعد آپ کو یہ کیلے کے چھل کے نظر آ رہے ہوں گے کیلے کے چھل کے کیلے آپ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کیلے ہٹا کے اور چھل کے آپ کافی زیادہ بنا لیں کافی کونٹیٹی میں ایک ہی دفعہ بنا کر آپ اس کو فریزر میں فریز کریں فریزر میں فریز کرنے کی ایک ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایسی ٹو یوز ہوگا نیکس ٹائم کے لیے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فریزر میں آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کے جو پورز خھولے ہی ہیں اور سکن کے وہ ٹھنڈی اس کو یوز کرنے سے آپ کے جو سکن کی پورز ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے اس کا ٹیکچر آپ دیکھیں اس طرح ٹیکچر بن جائے تو آپ اس کو کلے کے اوپر بریڈ کی طرح لگائیں جیسے آپ بریڈ کے اوپر چکن سپریڈ یا کوئی بھی چیز آئیڈ لگاتے ہیں اس کو اسی طرح آپ ریڈی کر کفت ایک ہی ساتھ میں یا فریزر میں فریز کر دیں نیکس ٹائم آپ جب اس کو لگائیں گے تو یہ ایزی ٹو یوز ہوگا اور یہ یقین مانے کہ بہت ہی افیکٹیو ہے میں نے خود اس کو یوز کیا ہے فرسٹ ہی ٹائم جو ہی آپ اپلائی کرتی ہیں فرسٹ ہی ٹائم میں اس کی اپلیکیشن سے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی سکن کافی فیر ہو گئی ہے یہ میں آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گی لیکن اس کا بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اس طرح بنا کے اس کو فریزر میں فریز کر دیں فریزر میں فریز کرنے کے بعد آپ اس کو آدھا گھنٹہ فریزر میں رکھیں اور اس کے بعد آپ یوز کریں اس کے یوز سے اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ کیلے میں ویٹیمن کے کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ سکن کو فیر کرنے میں ہی ہلپ کرتا ہے بلکہ باقی بھی سکن کی باقی بھی چیزیں اس میں ایڈ ہیں جیسے کہ لیمن ہے جیسے کہ اس میں مل پاورڈر ہے وہ مل کے ایک ایسا ٹیکچر بناتا ہے جو آپ کی سکن کو کافی اچھے طریقے سے سمک کرتا ہے اور آپ کی سکن کو فیر بناتا ہے کھانے کا میٹھا سوڈا یہ آپ اس کو ملائیے گا یہ ایک ہی بار میں آپ اس کو کافی مقدار میں اسی کانٹریٹی میں اسی طرح حافظ کر کے بنا کے رکھئے گا آج کل کافی ان ہواوا ہے اور بہت ہی نئی ٹیکنالوجی آئی وی ہے بنانا پیل فیشل یہ اسی ہی کا ریزرٹ دے گا آپ کو آج کل بہت ان ہے وہ سکن وائٹننگ کے لیے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ اپنے ڈارک سرکلز پہ رکھئے گا انڈر آئی رکھئے گا انڈر آئیز آپ رکھئے گا ایک پیس کو لے کے ایک پیس لے کے یہ آپ انڈر آئیز پہ یوں رکھئے گا اور پھر دوسرا اس کو رب نہیں کرنا اسی طرح رکھ دینا اور باقی دوسرے پیسیز لے کے آپ اس کو اپنے فیس پہ یوں مساج کرنا ہے 15 to 20 minutes آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اپنی سکن پہ after 15 minutes اس کو آپ نے wash کرنا ہے normal water سے اس کو اسی طرح ہی آپ نے مساج کرنا ہے 15 minutes اس کا مساج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنی چیزیں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں وہ پوری طرح آپ کی سکن میں جذب ہو جائیں اور especially اس میں جو vitamin K کے properties ہیں وہ پوری طرح آپ کی سکن میں جلی جائیں جذب ہو جائیں اس کو آپ elbows پہ بھی لگا سکتی ہیں اس کو آپ neck پہ بھی لگا سکتی ہیں اس کو آپ face پہ بھی لگا سکتی ہیں مطلب کہیں پہ بھی آپ اس کو use کر سکتی ہیں تو friends امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی next video کے لیے کہیں لیے آپ نے جسے ویڈیو کو دوبارہ میں بتا رہی ہوں کہ subscribe کیجئے اور next video till end دیکی thank you so much for watching me اللہ فیز